ہمارا کارپن کی موجود ہے ہمیں موجود ہے اور یہ اتجاج تب ہوتا جب ہڈیالا سے ہمیں یہ آرڈر آتا کہ اتجاج ختم کرتا ہے اتجاج جاتے ہیں میں پاکستانوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں اور اتجاج ہم تب ہی ختم کریں گے یہ بے شک گریفتاریاں کریں یہ بے شک دہشتگردی کے مدد نہیں کریں یہ بے شک بے سنگر سٹالنگ کرنے کی کوشش کریں لیکن ہر پاکستانی پاکستان دینی کے صافتہ کارپن ہم لوگ تٹھتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ ہماری پاکی ہے ہماری پاکی ہے جمہوری پاکی ہے ہمارے کارپن ہی ہمارے مارکن کا جھوڑا رہے ہیں وہ جو تنقید کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کس دل کے ساتھ اس وقت ہر دہشتگردی کا مقابلہ کروے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 9 میں کے بعد سے پاکستان تحریکی انصاف لیکن 9 میں سے بھی پہلے 9 اپریل سے جس طرح سے تحریک انصاف کا کارپن تحریک انصاف کے سوشل ہیڈیا وارئیرز ہمارے کورٹریز پاکستانی عمران خان کے نظریے کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے پہلے تمہیں سب کو خراجت میں کھڑا جاتا ہوں آپ نے نہ صرف ہر وقت ہماری اصلاح بھی کیے بلکہ ہمیں راستہ بھی دکھایا ہے اور آپ ہمارے شاہ سے دس قدم آگے رہے ہیں آپ ہمارا فخر ہیں اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر محاص پر ہر مقام پر دیں یہ خالے ہیں کہ یہ ساری چیزیں علی بھائی نے کربراک کو بتائی رہے ہیں اور میں اپنے پاکستانیوں کے لیے اور تحریک انصاف کے کارپنین کے لیے اپنے لیڈرز پر بھروسہ رکھیں اور سپیشلی وزیراعظم عمران خان پر بھروسہ رکھیں وہ جن کے ساتھ کڑے ہوں گے ہم ان کے ساتھ ڈٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے آٹھ فیبری کو کسی لیڈر کو ووٹ نہیں دیا تھا آپ نے مولی، گاجر، بینڈن، جھوٹے، چھمٹے ہر پر ووٹ لگایا تھا صرف یہ سوچ کر کہ یہ عمران خان کا امیدوار ہے آپ امیدوار کو جانتے لیوں گے آپ نے کھمپو پر بھی ووٹ لگایا ہے تو اب بھی یقین رکھیں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے اور اس کے بعد میں صرف اتنا کاؤں گی کہ ہمارا لیڈر جس کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا کارپنین آپ کے نظریے کو سلام ہیں جو ان حالات میں بھی تکلیف برداشت کریں لیکن اپنے لیڈر کے نظریے سے اس کی کاؤں سے اور اس کے یہ جو کاؤں ہے اس پر لبیک کہہ رہے ہیں اور ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کریں آنڈی، دوپان، بارش، گرمی، سردی، جیلیں ایف آئی آرز، مقدمیں سب برداشت کیا لیکن نہ ہمارا کارپنین مار گئے نہ پاکستانی قوم مار گئے ہار مانے ہوئے لوگ اس رب پریس کانفرسز بھی کر رہے ہیں آ کر وہ اپنے فوتو شنز بھی کر آ رہے ہیں اور تڑیاں بھی کلا دیں تو میں ان کو صرف اتنا بتا دوں ہم پورا مند کے ہم پورا مند رہیں گے لیکن ہمارا اتجاد جان دے گا آپ نے انشاءاللہ دانا آپ نے ہم پر شیلز پارے آپ نے ہمارے کارپنین کو بے تہاشا ربر بولٹس پارے کی ہمارے کارپنین کے اوپر آپ نے سیدھی گوئیاں ہاری لیکن ہمارے کارپنین نے خلدہ پہشانی سے مسکرا کر آپ کی ہر کے ظلموں سے تب کو برداشت ہوا لیکن ڈٹ کے کھڑا رہا تو سنوک ہیں ان سب لوگوں کو جو ڈراؤنٹ ہاں موجود رہے اور انہیں ہم بتا رہے ہیں آپ نے موجود میں رابر پنڈی میں آپ کے ساتھ ہی ہے ڈی ٹوپر آپ کے ساتھ میں منارے پاکستان آپ کے ساتھ آپ کے مہین آپ کے ساتھ موجود رہے گی کیونکہ میرا کارپن ہی پاکستان دین کے انصاف کا حساسہ ہے اور خان کا اصل نظریات یہی کارپن میں ترادی جائے عمران خان کے میسیجز بڑی اچھی طرح سے لوگوں کو بتا دی ہیں اور وہ پچھلے ستائیس سال سے لوگوں کے دماغوں میں بھی ہیں یہ وہی پیغامات ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو پانچ اگستے جیل میں رکھا ہوئے لیکن آپ کارپنین کو اس سے نہیں ہٹا پائیں کارپنین کے دل میں اس کی محبت کم نہیں کرتا میں بار بار ایک ہی بات کروں وہ پاکستانیوں کی رگوں میں قوں کی طرح محتیرت وہ پاکستانی ہر پاکستانی سبت عمران خان ہے کیونکہ جو عمران خان سوچتا ہے وہ ہی ہر پاکستانی کرتا ہے کیونکہ انہیں یہ بتا ہے کہ اس جی سوچ صرف اپنے پاکستانی ون نے تو میں اس وقت ایک ہی بات پتาย کرنا ہر پاکستانی عمران خان ہے اور عمران خان صاحب کا پیغام ایک ہی تھا اس آئینی تجمید کو ہونے نہیں دینا اس آئینی عدالت کو نہیں بننے دینا عدویہ کی آزادی نامنزل کی جو منڈٹ چھوڑ ہیں ان کو ہم نے زیادہ دیر اس منڈٹ پر قابض نگے لینے دینا خان نے کبھی اپنی رہائیت کے آپ کو اعتجاج کرنے تھا خان نے ہمیشہ اس چیز کے لیے اعتجاج کرتا ہے جس سے آپ کا میرا آئندانے والا مستقل خطر میں ہے تو میں صرف اتنا کہوں گی اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کا ٹھیکہ صرف عمران خان نے نہیں اٹھا ہے آپ سب اس کے مالک ہیں آپ سب اس کے حکمران ہیں آپ بھی ریاست ہیں اور آپ ہی قانون ہیں آپ بھی آئیں ہیں فیصلہ کریں کون سی زندگی سازا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں